نمشکر دوستو میں سننی شرم افیس سے حاضر ہوں اپنے چینل گروہ گرکنات پر سواگت کرتا سب بھی بھائی وانوکر آج میں فیس سے حاضر ہوں ایک نئی جانکاری کے ساتھ آج میں آپ کو دوں گا گروہ گرکنات جی کا سربنگا جنجیرہ جو کی ایک ہی منطرہ سے تنترہ کی کاٹ کر سکتے ہو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جب کوئی بھی قرآن آپ کرتے ہو تو میرا جو بھولتا ہے میرا صرف جو بھی گیان جہاں پر دیتا ہوں اگر آپ بینا گروہ کے کوئی بھی بڑی اور تگڑی سادھنا کرتے ہو تو اس کا جو بھی فیکٹ آئے گا اس کے لئے بھائی میں تو جمعہ دار ہوں نہیں کیونکہ میں سب کو بولتا ہوں کہ سب سے پہلے گروہ دھاران کرنا آپ کا کارے بنتا ہے گروہ نہیں ہے توشت دیب کی سیوہ کرو پیتروں کی سیوہ کرو ان کے بعد ہی ان کو سادھنے کے بعد ہی آپ لوگ اس چیز میں پڑھو اور ایک رکویسٹ کرتا ہوں آپ سبھی سے کہ آپ نے میرے لئے دعا کرنی ہی کرنے کہ جو جہاں بھائی دیتا ہوں اس کا بھلا ہونا اور سب سے بڑی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ پہلے سارے ویڈیو دیکھو میرے جتنے بھی میرے نہیں آپ چلو اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا گیان صحیح نہیں ہے جب میں غلط دیتا ہوں جیسے بھی آپ لوگوں کی دیکھو ہمارا کام دینا ہے میں تو دے رہا ہوں جس کو اچھا لگتا وہ جڑے گا جس کو نہیں لگتا کوئی بات نہیں بولتا ہوں نا کچھ لوگ آتے ہیں بول بول کے چلے جاتے ہیں کچھ براس نکال دیتے ہیں کیونکہ بھائی بیٹ پہ بیٹھے تو کچھ ملنا نہیں ہے کشت تو کرنا پڑے گا میرا کام تو دینا ہے دیکھنے سے تھوڑی منتر سے دوتا کہ میں نے یہ منتر دیکھ لیل ہو بھی گرو جیہاں چل جائے گا اور کومن سینس والی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ کمنٹ میں رکھ لی پوچھتے ہو کہ مالا لینی ہے دشا کون سے دشا وشا کچھ معنی نہیں رکھتا بھائی صاحب سب سے بڑی ہے شردہ بھاب بھاب رکھو آپ اگر شردہ بھاب صحیح ہوا نا تو ٹوالٹ سیڑ پہ بیٹھ کے بھی جپو گے منتر وہ بھی کام کر جائے گا یہ آپ کو بتا دوں میں اور یہ آنوباب کے ادھار پہ بول رہا ہوں اب لوگوں کو میں میرے ساتھ ہوتا ہے اس لیے بولتا ہوں میں اب لوگوں کو اور یہ جتنا بھی گیان ہے یہ جب سے ملا ہوا جب کیا ہوں میں نے بھائی میں تب کرتا ہوں آج بھی بیٹھتا ہوں میں بڑی پہ کشٹ لیتا ہوں درد ہوتا ہے میرے کو لیکن پھر بھی میں ٹائم دیتا ہوں پرماتما کو اس لیے یہ ساری باتیں اندر امرتی ہیں اس لیے یہ سارا گیان ہے ان کی دین ہے یہ پربو کی آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ لوگ میرے کو دیکھتے ہو کہ وہ بھائی آگے نکل گیا گروہ جی چیلہ بنا لو چیلہ آرے بھائی ایسے چیلہ نہیں بناتے ہیں چیلہ ایسے کسی کو نہیں بنا سکتے ہیں چیلے بننے کے لیے پہلے کرم جب میں گیا تھا تو میرے گروہ نے بھی چیک کیا تھا میرے کو میں بینا دیکھ کے کسی کو کیسے منتر دے دوں گا نیٹ پہ میرے کو کمنٹ کر کے پوش رہے ہو حد ہوگی کسی کا کوئی پوش رہا تھا کہ آپ اپنا گروہ منترہ دے دو اور جب میں نے بولا گروہ منترہ نہیں دے گا تو میرے سے آگے میرے سے جبان لڑا رہا وہ میرا گروہ تو ہے بھائی پھر تیرا گروہ ہے تو کیوں بٹ گرہ پھر تو اپنے گروہ کے پاس جا گروہ ہوتے ہوئے بھی اگر تو کسی سے لے رہا یہ چیزیں ہیں تو کیوں بٹ گرہ رہا تو چھوڑ دے گیان اپنے گروہ پہ چل تو گروہ پہ بشواش اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گروہ کی طرف آپ کا بشواش نہیں ہے تو جب گروہ پہ بشواش نہیں ہوگا تو کام کیسے ہوگا آپ کا اور آپ لوگوں سے میں آشا کرتا اگر جن لوگوں کو میری دیگی جان کر یہ اچھی لگتے تو بھائی میرے چینل کو سپورٹ کرنا ہے میں پہلے بوٹ چکا ہوں کہ لاکھوں کروڑوں کو ویزٹر چاہیے یہاں پہ دس پندرہ ہیار سے میرا کام نہیں چلتا اور اچھے سے اچھے لوگوں کو جوڑو جل دی میرے کو کچھ سادق بھی چاہیے میں خود ہی چونوں گا جو بندے میرے کو اس قابل لگے خود ہی ان کو میں دکشات دے دوں گا جو میرے کو اس کے کیپیبل لگے دھیرے تو ہیں نہیں آپ لوگوں میں آپ لوگوں کو لگتا ہے ایک دن میں مل جاتی ہیں یہ چیزیں بھائی صاحب پانچ پانچ سا سا دس دس سال بارہ بارہ سال لگ جاتے ہیں ایک سدھی پانے میں پتہ نہیں کتنی بار سفلتا ملتی ہے پھر جا کے سفل ہوتے ہیں یہ تو گروہ کا سر پہ آتا کہ میرا پہلی بار میں کام نکل آئے اور میں اتنے بیدی ویدان میں نہیں پڑتا اتنے چکروں نہیں پڑتا بس ایک بات میرے کو وہ بولتا ہے کہ ایک بات میں گروہ جی کی سنتا ہوں کہ شردہ باب صحیح ہونا چاہیے اور اس دری سے دور رہنا آپ نے سمبھوگ نہیں کرنا بس دو چیزوں کا کنٹرول کر لو باقی کوئی نہ گھر کا کھانا کھا سکتے ہو دارو میٹ اس سے دور باقی کچھ نہیں باقی نورمل کھانا کھاؤ کوئی دکت نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں لسن پیاج والا کھانا چھوڑ دو میں تو وہ ہی کھاتا ہوں پھر بھی آتے ہیں میرے پاس کوئی پرولم نہیں ہے وہ تو ان کے حکم ہوتے ہیں جب انہوں نے چھڑوانا ہوتا ہے جب انہوں نے اگلی کریا میں لے کے جانا ہے جب آپ سمادھی وستہ میں جانا چاہتے ہو اس ٹائم میں جی چیزیں کرنی بڑتی ہیں آپ کو پھر تو کھانا بھی چھوڑتا ہے ایک ٹائم پہ آتا ہے پھر دودھ پہ آتے ہو پھر پانی پہ آتے ہو پھر سب کچھ بند ہوتا ہے دیرے دیرے وہ اگے کا گیان ہے وہ بتائیں گے آپ کو تو جو جن کریان کے حط میں وہی چیز جہاں پہ دیتا ہوں بس جیسے میں آپ لوگوں کا بھلا سوچتا ہوں بھائی میرا بھلا سوچ رہو میرے کو گالیاں نکال کے جا میرے کو برا بھلا بھول کے آپ لوگوں کے کیا ملنا ہے اسی لئے شکل نہیں دکھاتا ہوں میں کسی اور دکھاؤں گا بھی نہیں میں میرے کو جو کابل لگے گا اس کے سامنے آؤں گا کیونکہ میں شکل دکھا دوں گا میرا نام لے کے کام کرے گا بھائی تو میں پاپ کا باگیدار ہو جاؤں گا اس چیز کا اور جس نے میرے کو دیکھا اس کو تو میرے درشن ہوئی گیا ہے اس کا تو گروہ بن کے مالک درشن میں نے کری دیا یہ تو بولنے والی بات ہی نہیں ہے جہاں میں کوئی چھوٹا بڑھانی ہوتا ہے ایج میری چھوٹی ہے جب وہ ہے بھکتی بھائی میری سب سے زیادہ ہے بھکتی میں آپ لوگوں سے زیادہ کرتا ہوں بڑے بڑے تانتریک بیٹھے ہیں ان سے زیادہ کرتا ہوں اسی لئے تو ان کو جلن ہوتی ہے میرے چینل پہ آتے ہیں میرے شعبت ہے تھوڑے کڑوے ہیں میں کم بولتا ہوں کرنے میں بشواش رکھتا ہوں چلانا ہے وہ بولتا ہے برحم مورت میں کرنا ہے راتری کو کرنا ہے آپ نے چمٹا گاڑ کے دھونہ لگنا ہے باپا جی کے نام کا اور روٹ لگنا ہے ڈیلی بھوگ میں روٹ لگنا ہے 21 دن 21 بار بولو شردہ باب کے انسارہ بڑھا بھی سکتے ہو سرپے کپڑا آسن سامنے دیسی گائے کا دیپک دو اگربتی اور پرشاد میں آپ نے روٹی لگانا ہے آپ کو بتا چکا ہوں ابھی کمینٹ میں مت پوچھنا روٹ کا کیا کرنا بھائی جو لگا ہوا پرشاد ہوتا وہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ بڑے بڑے مندروں میں جاتے ہو وہاں پہ بھوگ لگنے کے بعد کیا کرتے ہیں وہ پبلک کو کھلاتے ہیں تو آپ نے ہی کھانا وہ اٹھا کے تھوڑا سا جانوروں کو دے دو تھوڑا سا شوان کو دے دو گائے کو دے دو پھر اپنے آپ خود کھا دینا بس اتنا سا کارے کرنا آپ نے اور ابھی میں سربنگا بتا دیتا ہوں آپ کو کیا ہے اوم گرو جی میں سربنگی سب کا سنگی دودھ ماس کا ایک رنگی امر میں ایک تمر در سے تمر میں ایک جھائی جھائی میں پر جھائی در سے وہاں در سے میرا سائی مول چکر سربنگ کا آسن کون سربنگ سے ہے نیارہ بہی میرا شام بیراجے برم تنتر تے نیارہ ہے اگھوڑ کا چیلا پھروں اکیلا کبھی نہ شیش نہ باؤں گا پون پوتر پر تنتر پور نہ کوئی بھات لگاؤں گا اجر امر کا گولہ گھیرو پربت پہار اٹھاؤں گا نہ بھی ڈنکا کرو سنے با رکھو پورن ورساتا میوا جوگی گن سے ہے نیارہ جگ سے قدرت ہے نیاری سدھوں کی موچیا پکڑو گاڑ دے وہ دھرنی ماہی باون بہرو چونسر جوگنی اُلٹا چکر چلاوے بانی پیڑوں میں اٹکے ناڑا نہ کوئی مانگے حضر آتا بھاڑا میں بٹیاری آگ لگا دوں گا چوری چکاری بیج بھاری سات رنڈ داسی منہاری بانہ دھری کر اُپکاری کر اُپکار چلواوں گا سیبو دابو تاپ تیجرو توڑ تیجی تالی کھنٹ چکر جڑگو تالا کڑھائی نا نکسے گورک بالا ڈائکنی شایکنی بھولا جانکا کر سویا جوتا راجا پکڑوں ڈامک کردوں مو کالا نو گج پاچھا ڈے لوں گا کوئے پچادر ڈالوں آسن گاڑوں گہڑا مڑ مسان دھونوں جکاؤں کر بھولایا ڈےرا جے سربنگا کا دے آپ ہی کرتا آپ ہی دے سربنگا کا جاپ سمپورن سہی سنت کی گدی بیٹھے گرو گورک ناجی نے کہی ستنام عدیش گرو جی کو سو اتنا سا سربنگا ہے بھائی صاحب نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں لکھا مل جائے گا اور باقی کی جانکاری ساری میری ڈسکرپشن باکس میں ہے جن بھائیوں کو لگتا ہے میرے ساتھ جڑ کے ان کا بھائی وہ بولتے ہیں کہ اپکار ہو سکتا جن کو لگتا ہے میری دوارہ دی جانکاری اچھی ہے وہ ہی بھائی میرے ساتھ جڑے کیونکہ فالتو کا جھول جڑپا میرے کو بھی پسند نہیں ہے میرے کو وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو کرنے میں بشواش رکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی شابر منتر چھوٹی چھوٹی سی کریں آپ کر سکتے ہو نیٹ سے اٹھا کے کبھی بھی مسان مسانی کے منتر مت صد کرنا گرو کے بھی نہ لوگ کرن پشانچی بولتے ہوں میں بولتا ہوں آپ لوگوں سے بولتے ہیں جھاڑا منتر انیسی دوڑا ہے جیسے آپ کے کرم ہے تو پہلے کرم صدار اچھے کرم کرو سیوار بھکتی سے کچھ نہیں ہے جائے گرو گرکھنا شریشمبو جتی مہارج گروہ ناجی بھالا جی کوئی دیش ہے دیش آشا کرتا ہوں میرے دوارہ دیگی جانکاری اچھی لگی تو سپورٹ کرنا جانے کی سبسکرائب کرنا بیل آئیکن پہ کلک کرنا شیئر کرنا لائک کرنا کمنٹ کرنا اور